بسم اللہ وقمان ووہین دوستو حقیقت سٹوڈیوم میں خوش آمدید پاکستان کو معاشیت کی دلدل سے نکالنے اور حکومت کی زبردست پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے سب سے اہم دوست چائنہ کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل کے بٹن کو دبائیں دوستو چینی سفیر نے بیلٹ اینڈ روڈ فارم پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں کاربار کو آسان بنانے کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کے نیجی شعبے کو ترقی دینے میں مدد کریں گے پاکستان چین تجارت میں بڑا عدم توازن مجود ہے سی پیک مشترکہ اور باہمی مفاہد پر مبنی منصوبہ ہے دو طرفہ تجارت چین کے حق میں ہے پاکستان اور چین کا مبین قابل بروسہ شراکتداری مجود ہے پاکستان سی پیک ہی نہیں ہر لحاظ سے چین کے لیے اہم ترین ملک ہے پاکستان کی ترقی میں چین کی ترقی ہے اور پاکستان ہمارا اہم شراکتدار ہے چینی سفیر زاؤ جنگ کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کو چھے رب ڈالرز کر دیا ہے جن پر سود کی شرح صفر ہے اور سی پیک کو ثبوت آش کرنے والے اناثر ترقی کے مجرم ہے جبکہ بھارت سمیت کوئی بھی ملک سی پیک میں شریک ہو سکتا ہے چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی، دفاعی، ثقافتی، کھیل، معاشی شعبہ میں تعاون بڑھا رہے ہیں ازاد تجارتی معاہدے کے دوسرے فیس پر جلد کام مکمل ہونے جا رہا ہے ایک سڑک ایک راستہ منصوبے میں ایک سو پندرہ ممالک تنظیموں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں وزیراعظم کے دورے کے دوران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے دوسرے مرحلے پر باتچیت ہوگی جبکہ رشکعی میں پہلا خصوصی اقتصادی زون تک قائم کیا جا رہا ہے رشکعی اسپیشل اکنامک زون میں بیس سنتیں مقامی شاکرداروں کے ساتھ مل کر لگائی جا رہی ہیں چینی سفیر نے کہا کہ چین سماجی ترقی کے شعبے میں ایک ارب ڈالرز خرچ کرے گا ذریعی شعبے میں بہتری کے لیے کاشکاروں کو تربیت دی جائے گی ذریعی زرات کے شعبے میں ترقی کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا نیو ٹیک کے ساتھ مل کی ہنرمندی کی تلیم و تربیت دی جائے گی جبکہ پاکستانی طلبہ کو اگلے تین سالوں میں بیس ہزار وظائف بھی دیے جائیں گے رضاو جنگ نے مزید کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے اہم منصوبہ ہے جس کے فنانشنل پہلوں پر گور ہو رہا ہے سی پیک میں شرکت کے لیے کھتے کے دیگر ممالک کا خیر مقدم کرتے ہیں سی پیک میں تیسے ملک کی شمولیت کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں بھارت پر واضح کیا گیا ہے کہ سی پیک معاشی منصوبہ بندی ہے جس میں کوئی بھی ملک شریک ہو سکتا ہے تیسے ملک کی شمولیت پاکستان اور چین دونوں کے لیے فائدہ مند ہونی چاہیے جس وقت پاکستان اور چین مناسب سمجھیں گے اسی وقت تیسے ملک کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ پی ٹی آئی حکومت میں سی پیک پر کام کی رفتار میں تیزی آئی ہے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات